ربی ویسے بھی ربی میں بہار کو کہتے ہیں یہ ہمارے ذمہ دار بھائی تو ربی اور خریف اچھی طرح جانتے ہیں تو ربی بہار کو کہتے ہیں ربی الاول کا معنی ہے پہلی بہار کائنات میں اجاڑ ہی اجاڑ تھا اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا جب حضور تشریف لائے تو بہاریں آگئی اور موسم بھی اللہ نے منتخب کیا بہار کا جب کلیاں چٹک رہی تھی گنچے مہک رہے تھے کائنات میں بہار چھائی ہوئی تھی یہ اپریل کی بیس بائیس کی تاریخیں ذرا دیکھیں کہ ان دنوں کے اندر کتنے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ موسم یہ بھوتی سوہانی پھول کھلے تھے کہا محبوب محبوبوں کو بہاریں ہی سجتی ہیں جب کلیاں چٹک رہیں گی گنچے مہک رہے ہوں گے کائنات میں بہار چاہ رہی ہوگی آپ جانے بہار بن کے آ جائے اور پھر جب حضور تشریف لائے علماء نے لکھا ہے اہل سید میں لکھا ہے کہ درختوں کے پھل اس سال زیادہ آئے جس سال حضور آئے چشموں کے پانی بھڑ گئے جس سال حضور کی ولادت ہوئی جو عرب کے لوگ تجارتی کافلے لے کر گئے تھے ان کو معمول سے زیادہ نفع ہوا اتنی بارشیں برسیں کہ سبزہ اتنا زیادہ ہوا کہ جانور اتنے موٹے تازے ہو گئے کہ لگتا تھا کہ چربی سے پھٹ جائیں گے اس لیے اس سال کا نام انہیں رکھا عام الفتح پھٹنے کا سال کہ اتنے موٹے تازے جانور ہوئے کہیں پھٹ نہ جائے تو وہ عام الفتق بھی اس کا نام رکھا چونکہ سنہجری کا آغاز تو دور فاروقی میں ہوا ہے تو پہلے نام رکھتے تھے سالوں کا تو اس سال کا نام عام الفین بھی ہے اور اس سال کا نام ایک سال کے کئی کے نام مختلف واقعات کی وجہ سے وہ رکھتے تھے تو عام الفتق بھی اسے کہتے ہیں پھٹنے کا سال چونکہ اس قدر جانور فرمہ ہو گئے تھے اور اس کا ایک نام اور اکان ہے سانت الفتح والابتحاج فتح کامیابی اور مسکراہتوں کا سال چونکہ عرب کے اکھر لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کے سال کسی گھر میں بیٹی پیدا نہیں کی بیٹے ہی تقسیم کہ حضور رحمت بن کے جا رہے ہیں تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرے ناگہاں ساکن ہواوں پر روانی آگئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آگئی آج زانوِ ارزل نے صبحوں پہ انگڑائی لی اور مسکراہ کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مخزنِ اسرارِ قدرت کے امی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی خورامِ ناز پایا آخ تابوں نے ستاروں نے چٹہ ہنچوں نے پائی داغ پائی لالہ دار تو عجیب رنگ تھا عجیب آہنگ تھا عجیب جمال تھا کیفیات کا کیسا جو ہے وہ نور پھیلا ہوا تھا کہ ہر سمت روشنی ہی روشنی اور اجالے ہی اجالے ہوگئے سیدہ آمینہ صلی اللہ علیہہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو آسمان کے ستارے میرے گھر کے اتنے قریب آگئے کہ مجھے لگتا تھا میرے ویڑے میں گر پڑے گئے اللہ اکبر اور فرماتی ہیں خارجہ منی نور ادا لہو قصور الشام میرے بطن سے پھر ایک نور نکلا اتنی روشنی پھیلی کہ یہاں مکہ میں بیٹھ کے میں نے بسر شام کے محلات دے گئے اس قدر اجالے پھیلے اس قدر روشنیاں پھیلے اور اس میں اختلاف بھی کوئی نہیں ہے تمام مقاتی بے فکر کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور کی ولادت کے وقت وہ اجالہ ہوا تھا کہ بسر شام کے محلات دکھائی دینے لگے اس قدر انوار پھیل گئے اس قدر روشنیاں پھیل گئے اور ہر سمت اجالہ ہی اجالہ شرق کے جانور غرب کی طرح بھاگ پڑے اور غرب کے شرق کی طرح بھاگ پڑے اور آپ اس میں ملتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے تھے مبارک و حضور آگئے مبارک و حضور آگئے خوشیاں منائی جاری تھی کائنات پر ایک کیف تھا کعبہ جھوم رہا تھا فرشتے جھوم رہے تھے پورے تقدیس کے رب کی سنا کے حمد کے گیت گا رہے تھے کائنات درود و سلام پڑ رہی تھی اجار پہ جھوم کے الفت کے طرح نہیں گا رہی تھی جنت سجائی جا رہی تھی جہنم بجائی جا رہی تھی کائنات کے اندر حال سمت حضور کی آمد کا غلو نہ تھا اجالے ہی اجالے تھے روشنیاں ہی روشنیاں تھی نور ہی نور تھا تو وہ کیسا دن تھا جب کفر اور ظلمت کے اندھیرے ختم ہوئے اور نور ہی نور پھیلا ظلم جبر اور استعداد کی سرکوبی کی گئی اور خیر کی قوتیں جو ہیں وہ نشو نمو پانے لگیں اور حضور کی آمد سے وہ جو بت کعبت اللہ کے اندر رکھے تھے وہ اوندے گر گئے اور کسرہ کے محل کے چودہ انکنگرے گر گئے نہر ساوہ خوشک ہو گئی آتشکدہ ایران بج گیا اور کائنات کے اندر ایک عجیب نور ہی نور پھیل گیا جا محمد جا رسول اللہ کیسا منظر تھا حضور آگئے اللہ کے رسول آگئے تو اہل ایمان کے لیے یہ مسردتوں کا موقع ہے یہ خوشیوں کا عالم ہے تو اللہ ہمیں حضور کی آمد کے تذکر قطادہ بن ملحان رضی اللہ تعالی وہ حضور کے صحابی ہیں تو ایک نظر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے درائے رحمت جوش میں تھا حضور نے شفقت سے ان کے موں پہ اپنے ہاتھ بھیر دی قطادہ بن ملحان کا چہرہ روشن ہو گیا اللہ اکبر حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ میں قطادہ بن ملحان کو ملنے گیا جب ان کی زندگی کے آخری لمحار تھے ان کا حال پیشن گیا تو چار پائی کے اوپر وہ لیٹے تھے اور ان کو تکیہ دے کر بٹھایا گیا اور میں ان کی پائنٹی پر بیٹھا ہوا تھا اور گھر کے دوسرے کنارے سے میری پشت کی جانب سے کوئی بھر کا فرد گزرا قطادہ تو میں نے گزرنے والے کے عقص کو حضرت قطادہ کے چہرے میں دیئے اتنا چہرہ ان کا روشن ہو گیا جہاں ان کے ہاتھ لگ جائیں وہاں روشنی آ جاتی ہیں تو پھر اُو کی اپنی روشنیوں کا اپنے اجالوں کا اپنی دورانیت کا عالم کیا ہوگا اور کیا صورت ہوگی اور کیا جمال ہوگا حضرت حلیمہ سادیہ کے گھر میں روشنی ہوئی ظاہری روشنیاں اور ظاہری اجالے تو ہوئی ہوئے لیکن باطنی اجالے بھی ہوئے برکتیں بھی اتریں بلکہ باقی خواتین اپنی بکریاں چلانے والے کو کہتے ہیں کہ تم وہاں بکریاں کیوں نہیں لے کے جاتے جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں وہ بالکل فربا ہو گئی اور حلیمہ کے گھر شالیوں کے ڈیرے لگ گئے اللہ اکبر وہ کسی نے کیا کہا کہ حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے پورا بچھالے نوری مسلے پورا بچھالے نوری مسلے فرشنو لے کے ارش تک پہ گئے دعائی حلیمہ نے لٹلے خدا بھی ہونا ہے وہ سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چھوک لیتی حضور کا جمال جہاں آ رہا حضور کی برکر نے جہاں جہاں سے گزرتے گئے دون پھیلتا گیا خوشحالیاں آتی گئیں تو برنسال کے اس علاقے میں روشنیاں اور خوشحالیوں کے ڈیرے اور پہرے ہوئے اور انوار کی برکہ برستی رہی اور ان کے جانے سے برکات اور رحمات کا نظر ہوا تو وہ بچے بچپن میں لڑکپن میں جوانی میں باہمپن میں ہر لمحے میں نور بانٹتے رہے اوچالے پھیلاتے رہے روشنیاں دیتے رہے جہاں جہاں سے گزرتے گئے دور ہی دور پھیلتا گیا گو جالے ہی گو جالے